جی السلام علیکم سو آج پچیسوہ روزہ تھا اور اسی جوہے نا روزہ آج اتنا زیادہ لگا اور روزہ جوہے نا پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا جو آج اس بار روزہ ہوا لگا کیوں وہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتیوں کہ روزہ کیسے لگا ہم جا کر پہنچے بینک پر جو بینک پہ ہم لوگ جوہے نا یہاں پر پیسے نکلوانے کے لیے جا کے پہنچے وہاں پر گھنٹا مجھے ویٹ کرنا پہنچ پڑا کیونکہ یہاں پر دھوپ میں بیٹے مجھے تقریبا ایک سے ڈیٹھ گھنٹا ہو گیا تھا اور میرے چھوٹے بچے کو لگی سی بوکس اور اس کو کوڈرنگ دلا دی اور یہاں پر میرا جوہے نا برا حال ہو گیا دھوپے اور روزے پہ تو یہاں پر پھر جوہے نا میرا حزبن آ گیا اس کے بعد میں بازار سے کچھ چیزیں خریدی اور بازار سے چیزیں خریدنے کے بعد یہاں پر بکرے کا گوست لیا اور بچوں کے لیے میں جوہے نا یہاں پر بریک فاس لے کے آئی تھی تاکہ بچوں کو بھوک نہ لگیا اور بچوں کو تو روزہ نہیں ہے لیکن ہمیں روزہ ہے اور یہاں پر جوہے نا بچوں کو میں نے بولا کہ آپ لوگ کھالو اور جب بھی جوہے نا ہمارا ٹیم آئے گا پھر پھر میں نے جوہے نا نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد میں نے سب کے لیے دعائیں مانگی دھیرو اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رہ کے اور چینل میں نے چینل کو سبسکرائب اور میرا یہ والا چینل جوہے نا میرا ابھی یہ والا چینل ہو گیا وہ والا میرا چینل بند ہو گیا ہے سو کافی جوہے نا میرے بہن بھائی مجھے کمنٹ کر کے بتا رہے تھے کہ آپ کا چینل کیوں بند ہوا ہے سو بھائی اس میں کس کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن پھر بھی جوہے نا ہمارا چینل بند ہو گیا ہے سو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پر جوہے نا ہماری خود کی ایک گلتی تھی کیونکہ ہم لوگ جوہے نا اس پہ میوزک بغیرہ جو میں نے جوہے نا وہاں پر ڈالتی تھی ویڈیوز کے اوپر سو وہ میوزک جوہے نا بعد میں جا کے کوپی ریٹ ہوئے سو مسئلہ بن گیا مونیٹائز کے بعد میرے بہت سارے ڈالر بھی تھی سو اللہ مالک ہے اس چینل پہ بھی آپ لوگ میرا جوہے نا سپورٹ کرنا ہو یہاں پر میں ہو رہے ہوں فریش کیونکہ مجھے روزہ اتنا زیادہ لگا ہوا تھا میں نے سوچا کہ فریش ہو جاؤں اور کپڑے چینج کر دوں جتنا بھی انسان بیمار ہو جائے نئے کپڑے پہنٹا ہے تو تب ہی ہوش میں آ جاتا ہے اور میں نے دوبارہ اثر کی نماز بھی ادا کی میں نے سوچا کیوں نہ نماز پڑھیں کیونکہ روزہ جب رکھتا ہے تو انسان نماز بھی اس کے ساتھ پڑھے اور میں تو نماز پڑھتی ہوں پھر میری حالت ہوئی بری یہاں پر آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو روزے کی اور یہاں پر جوہے نا بچے جوہے نا بار بار آکے پوچھ رہے تھے اور میں ہاتھ مودھ دھونے میں اتنا زیادہ مصروف اور میں نے شاور ہی کھول دیا ہاتھ مودھونے کے لیے اور یہاں پر میں نے سوچا کہ گرمی گرمی تو اتنی زیادہ ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی جوہے نا مجھے روزہ اتنا لگ کیونکہ میں بازار گئی تھی نا بس کچھ چیزوں کی وجہ سے اور رمضان کے جوہے نا کچھ چیزیں روزے افتیاری کے لیے جوہے نا کچھ چیزیں مجھے خریدنی تھی سو اسی وجہ سے جوہے نا مجھے بازار جانا پڑا اور بینک پہ جو ضروری کام تھا سو یہاں پر جوہے نا افتیاری کا اور بھی ہو گیا اور میں جوہے نا یہاں پر شام کے افتیاری کی کر رہے ہیں ہم لوگ تیاری سو اس بار جوہے نا تربوزہ اتنا جوہے نا لال آ گیا ہے کیونکہ ابھی جو تربوزہ نا پک چکے ہیں شروع میں جو روزے تھے نا اس میں کچھے ہوا کرتے تھے تو ابھی جوہے نا یہ پکی ہو گئے ہیں پوری طرح سے اتنے لال لال اور اتنے پیارے ہیں میرا حضبین وردہ اس بار جوہے نا یہ اتنا زیادہ پکا ہے کہ کٹا بھی نہیں جا رہا میرے حضبین نے پورا زور لگایا اس کو کٹنے میں لیکن اس کو کٹ نہیں پیارا تھا میں نے سوچا کہ تم تو وہے سے بھی تھک چکے مجھے جوہے نا تربوزہ مجھے تھکا کے گیا ہے کہ یہ کٹا ہی نہیں جا رہا سو یہ جوہے نا فینلی ہماری شام کی روٹین جو بھی ہے اور بہن بھائیوں کو ضرور پسند آئے گی یہاں پر جوہے نا ہمارا کیچپ بہر سے آیا اور تھوڑے سو جوہے نا پکوڑے بھی بہر سے آئے اور چیزیں جوہے نا میں خود بنا رہی ہوں میں نے جوہے نا بازار سے لے کے آئی تھی اور خجور خجور تو ہم جب بھی جوہے نا رمضان ہوا ہے روزے رکھنا شروع کیا تو خجور کے ساتھ تو روزے ہر کوئی کھولتا ہے تو سب جوہے نا خجور کے ساتھ میں یہ لے کے آئی تھی سنبوز ہے اس طریقے سے رول اور سنبوز ہے تاکہ میں جوہے نا وہاں سے ایسے لے کے آؤں تاکہ میں یہاں پر صرف اوئل میں ڈالوں اور جوہے نا فٹہ فٹ سے میں ان کو تیار کر دوں اور میں نے اوئل میں ڈالا اور اس کو جوہے نا فٹہ فٹ سے میں نے تیار کر دیا اور ہماری چیزیں ایک ساتھ سب جمع ہو چکی تھی اور ساری جوہے نا چیزیں تھی اور بس میرے سنبوزے رہ گئے تھے اور یہاں پر رول سنبوزے بسم اللہ کر اور ہم جوہے نا یہاں پر آپ جو ہینا پوری تیاری کر چکے ہیں آزان کا کر رہے ہیں ویٹ سو آزان ہو جائے تو افتیاری جو ہینا روزہ کھولیں اور میرے حضبن کی باتیں سنیں اتنا تو نہیں لگا جتنا مجھے تو نہیں لگا لیکن آپ کو بہت زیادہ آپ کو بھی روزہ لگ رہا ہے بس ہاتھ ہلا رہا ہے کہ جو ہینا مان نہیں رہا نہیں نہیں آپ لوگوں بتاؤ مجھے کچھ ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں میں تو ایسے ٹھائی چٹا کٹا بٹھا ہوں یہ دیکھو میں بھی ہٹی کٹی بٹی ہوں کیا ہوا ہے آواز ہی نہیں نکل رہا نکل رہا ہے آواز کیوں نہیں نکل رہا الحمدللہ آپ سب بتانا آج کس کس کو روزہ لگا ہے میری بیگم صحیح بات ہو میرے حضبن نے کہا کہ تمہیں بہت روزہ لگا ہوا ہے تو افتیاری کا ٹیم ہو گیا ہے اللہ حافظ آج کسی ہوں کیا ہے مجھے تو کسی ہوں کیا ہے